دوستو ویلکم ٹو بائی یوٹیوب چینل کیر اینڈ کیور ویڈ کلییشنز امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی کیفت سومان میں ہوں گے آج کی ویڈیو آپ کے بالوں سے متعلق ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو گن پن کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کے بال گرتے ہی چلے جا رہے ہیں چاہے وہ ایمپورٹری شیمپو یوز کریں چاہے وہ لوکل شیمپو یوز کریں ان کو کوئی ریزرٹ نہیں ملتا آج کا ویڈیو بہت اہم ہونے والا ہے اسے اینڈ تک دیکھیں گے تاکہ کوئی سٹیپ جو ہے وہ مس نہ ہو جائے دوستو آپ کو پتہ ہے کہ کلوز میں بیٹر کیلٹن ہوتا ہے یہ سکیلپ کے نیچے ٹیشیوز کو بوسٹ کرتا ہے اور بلڈ فلو جو ہے جسے تیز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ لانگ لاسٹ موسچر کو والوں میں چھوڑ دیتا ہے تاکہ آپ کے بال سلکی نظر آئے اور پھر روکی پھیک کے نظر نہ آئیں اس کے علاوہ اس میں آپ جانتے ہیں کہ جنجر ادرک کے خون ادرک یعنی کہ ادرک جو ہوتا ہے وہ خون کی گردش کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو لمبا گناہ مضبوط کرتا ہے اس میں فیٹی ایسیڈز، مینرلز، رامنز اور بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں اور یہ ہیر لاؤس کو کم کرنے میں بہت زیادہ مدگات ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے میتھی کے بیج ہیں ان کے بارے میں اکثر سنا ہوگا کہ وہ بالوں کے لئے استعمال بالوں کی ریمیڈیز میں استعمال ہوتے ہیں آپ کے گنجپن اور بالوں کو گننے سے رکھتے ہیں ان کی بالوں کی جنوں کو مضبوط کرتے ہیں جس سے بال تیز سے بڑھتے ہیں اس کے علاوہ اور جو پیاز ہے پیاز میں سلفر بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے جو کہ سکیلپ میں پہنچ کر کولاجین پروڈکشن کو تیز کرتا ہے اور جسے سیلز جو ہیں ایکٹیو ہو کر بال بڑھانا شروع کر دیتے ہیں اب آپ کو اس کی مزید ریسپی بتانے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ریڈ والے بٹن کو کلک کریں اس کے ساتھ بیل بٹن جو ہے اس کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے اور ساتھی ساتھی سے لائک کریں شیئر کریں تاکہ میں مزید آپ کے لئے انفرمیٹیو ویڈیوز بنا سکوں دوستو اب آپ نے ان تمام اجزاء کو لے کر اس کو ایک دو گلاس پانی میں اوبالنا ہے دو گلاس پانی لے کر آپ ایک پین میں آپ جلے پر رکھیں اور ہلکی آنچ پر ان تمام اجزاء کو ڈال کر پکائیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں انہیں اوبالنے کے لئے رکھ چکی ہوں اور آہستہ آہستہ اس کا جو کلر ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے دس پینٹ تک اوبالنے کے بعد آپ نے اسے اتار دوستو دس پینٹ ہو چکے ہیں اب میں اسے اتار کر اچھی طرح سے اس کو چھان لوں گی دوستو آپ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ پیاز کو آپ نے کرش کر لینا ہے دو پیاز چھوٹ چھوٹ سے جو سمال سائز کی ہوتے ہیں اس کو کرش کر کے اس کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے نکال لینا ہے جو کہ اتنا ہی اتنی بغدار میں بہت ہوگا اب آپ نے اس برطن میں چھلنی کو لینا ہے اور رکھنا ہے پینٹ میں جو پانی ہم نے اوبالا تھا اس کو اس میں ڈالنا ہے پہلے ہی جو پیاز کا پانی تھا آپ اس میں ڈالیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے چھان لیا ہے اور اس کی جو فارم ہے اس طرح سے سامنے آئی ہے بلکل لائٹ براؤن سا ییلوش سا اس کا پانی ہے اس میں پیاز کا پانی بھی پارڈا ڈی مکس کیا ہے ہم نے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی سپری بوٹر لینی ہے اس میں آپ نے یہ پانی ڈالنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس میں میں نے ڈال لیا ہے اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے نانے سے ایک گھنٹہ پہلے اس پانی کو بالوں کی جڑوں میں سپری کرنا ہے پھر آپ دیکھیں کہ اس کا کمال کہ کس طرح سے آپ کے بالوں کو تیزی سے بڑھاتا ہے اور آپ کے گنجپن کو دور کرتا ہے بڑے سے بڑے قیمتی سے قیمتی جو ایکسپینسیو پروڈکٹ ہم یوز کرتے ہیں بالوں میں اس سے یہ جو نیچرل ہی ہم نے جو نیچرل چیزوں سے بنایا ہے پانی یہ آپ کے بالوں میں ایک جادوی اثر لائے گا ہنڈر پرسنٹ اس کے ریزلٹ ہیں اس میں بہت اچھے اور نیچرل انگیڈیڈینس آپ کو پتا ہے جو یوز کیے ہیں ہم نے وہ اکثر ہوم ریمیڈیز میں اور بالوں کے مسائل کے متعلق استعمال ہوتے رہتے ہیں دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ریڈ بلے بٹن کو کلک کریں اور اس کے ساتھ بنے بیل بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو فورا ملتی رہے تینکیو